پرانے زمانے میں جو سہوکار ہوتے تھے وہ لوگوں کو برطن کے ذریعے گندم کو پیمائش کر کے دیا کرتے تھے آج کل اگر آپ دیہات میں جائیں تو آپ وہاں پر آپ کو دودھ چاہیے تو دودھ کے لیے وہ آپ کو جو سکیل ہے جو وینگ سکیل ہے اس کے اوپر وہ آپ کو تول کے دیں گے It is totally invalid گندم اس کو اس زمانے میں سیروں کے حساب سے تولنا چاہیے تھا اس کے لیے برطن یا جو ویسل تھا وہ invalid تھا اس کو ہونا چاہیے لیٹر میں اور لیٹر کے لیے ویسل ہوتا ہے یعنی اس کا مجرنگ ویسل ہوتا ہے جس کے اندر وہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ لیٹر ہے کہ نہیں ہے تو یہ invalid instrument کا جب ہم classroom کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے جو validity ہے وہ اس چیز کو highlight کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جو tool بنا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے یہ ہے validity کی آپ کے لیے آسان ترین definition کہ جو آپ نے چیز تولنی ہے اس کے مطابق اس کی requirements کے مطابق آپ کا tool آپ کا scale آپ کا meter آپ کا wing vessel ویسا ہونا چاہیے validity کیا ہوتی ہے it is degree to which a test is supposed to measure یہ وہ درجہ بندی ہے یہ وہ degree ہے کہ جس کے لیے جس مقصد کے لیے کوئی test بنایا جا رہا ہے کیا وہ جو test ہے اس مقصد کو achieve کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو test valid ہے اگر نہیں کر رہا تو test invalid ہو جائے گا suppose you want to measure milk you will use liquid measuring vessel not scale کہ آپ کو دکاندار اگر اس کے اوپر تول کے دے رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ اس کو لیٹر میں دینا ہے آپ تول کے چینی دے سکتے ہیں آپ کوئی اور جو کلو گرامز کے اندر ہمیں تول کے دینی ہیں چیزیں وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن liquid کو آپ وینگ سکیل کے اندر کر کے دے رہے ہیں یہ invalid طریقہ ہے وہ اور بات ہے کہ وہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو بارال آپ کا جو مقصد ہے آپ نے کیا چیز measure کرنی ہے اس کے مطابق اگر ٹول ہے تو وہ valid ٹول کہلائے گا validity اس خصوصیت کو کہتے ہیں کہ کس حد تک آپ کا test آپ کے مقصد کو measure کرتا ہے if you want to know learning outcome from students of fifth class اب ہم کلاس کے اندر داخل ہوتے ہیں پانچمیں کلاس کا بچہ ہے اس کی science کا subject ہے اور topic ہے pollution اس میں سے آپ نے test لینا ہے تو آپ کا جو test ہونا چاہیے وہ fifth grade کے بچوں کے لیے بننا چاہیے وہ fifth grade کی science کی کتاب میں سے pollution کے topic میں سے اگر بنے گا تب وہ valid ہوگا جو آپ کا intention تھی آپ کی نیت کیا تھی کہ پانچمیں کے بچے سے ہم نے pollution کے بارے میں اس کے science subject میں سے جو science کے اندر content ہے اس میں سے ہم نے check کرنا ہے کہ اس کی learning outcome کیا ہے آپ نے test بنا دیا social sciences سے social studies سے تو وہ invalid ہو جائے گا بے شک آپ نے pollution کا topic وہاں پر اس کا different ہوگا طریقہ کا یہاں پر اس کا جو content ہے وہ different ہے تو یہ test invalid ہو جائے گا science پانچمیں کلاس پانچمیں کے student اور pollution کا topic تب آپ validity achieve کریں گے تب آپ اپنے مقصد کو achieve کریں گے اگر آپ کا tool اس چیز کو میئر کرتا ہے hopefully آپ کو یہاں تک سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں آگے ہم بڑھتے ہیں اس کی types اس سے مزید آپ کو سمجھ لگے گی types جناب اس کی کیا کہیں سب سے پہلے face validity test آپ کو دکھے کہ یہ valid ہے systematic ہے neat ہے science کے حوالے سے ہی بنا ہوئے اوپر اس کی جو instruction ہیں وہ بہت اچھی ہیں نیچے جو question ہیں دیکھتے ہی آپ کو یار یہ پتہ نہیں کیا عجیب قسم کا تو آپ کا test invalid کہلائے گا اس کی جو face validity ہے جو دکھنے میں ہمیں test اچھا لگنا چاہیے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اس کا مطلب ہے face validity اس کی کم ہو گئی یہ اس کی type ہے دوسری ہے جناب content validity test should cover all the intended content آپ کا مقصد ہے 5th grade کو ہم دوبارہ لے لیتے ہیں science subject ہے اس کے 8 chapter ہیں تو آپ کا ایک تو 5th grade کے لیے ہونا چاہیے science subject میں سے اور 8 chapter میں سے سارے topics کو تھوڑا بہت cover کر رہا یعنی سارے جو topics ہیں سارا جو content ہے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کو cover کر رہا ہو تب ہم کہیں گے کہ اس کی جو test کی content validity ہے وہ بہت اچھی ہے جو ایسے type ہیں اس کو کہتے ہیں وہ valid نہیں ہیں کہ آپ پوری کتاب ہے اس میں سے 5 questions آپ بنائیں گے 20-20 number کے 100 number کا paper ہے تو وہ valid نہیں ہوگا کیونکہ 5 وہ تو بہت تھوڑا سا جو ہے وہ جا کے ایک sample لے گا جنہوں نے وہ جو chapters ہیں وہ important questions ہیں وہ تیار کیے ہوں گے وہ بہت top کر جائیں گے اور جنہوں نے سارے کا سارا go through کیا ہوگا وہ بہت نیچے چلے جائیں گے تو آپ کا test valid تب ہوگا جب پورے content کو cover کر رہا ہوگا تب یہ valid ہوگا construct validity اچھا یہ construct اس کو hypothetical construct کہتے ہیں یعنی اس کے test کے اندر اس کو لکھا نہیں جاتا یہ بندے کی curiosity اس کی creativity کو challenge کرتا ہے کہ آپ کا test ایسا ہے کہ بچے کا behavior اس کا attitude بھی پتا چلے وہ کس طرح کا کتنا اچھا کام کرتا ہے اس کی curiosity اور creativity کو اُبھارے تب ہم اس کو کہیں گے construct validity constructive اس کے اندر جو approach ہے وہ ایک test اُبھارنے میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی جو construct validity ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس کو لکھا نہیں جاتا لیکن test کی hidden quality آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم construct validity کہتے ہیں یہ بچے کو challenge کرتا ہے concurrent validity دو چیزیں new test اب new test ہم نے ایک بنایا اس سے پہلے اسی ایک بچے کا ہم نے ایک previous test لیا بڑا valid تھا بڑا اچھا test ہم نے لیا تھا content validity باقی ساری اس کی construct validity وہ ساری چیزیں اچھی تھی اب ہم نے جو موجودہ test لیا اس کو اور test کو ہم نے دیکھا اس کے score ہیں پچھلے test میں اس کے 10 میں سے 9 number تھے اب اس کے 10 میں سے 5 number ہیں اس کا مطلب ہے کہیں گڑ بڑ ہے دو چیزیں concurrent نہیں ہو رہی تو اس quality کو جو ایک validity test دوسرے validity test کو support کر رہا ہے اس کو concurrent validity کہتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ math کے اندر 90% score کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ تھوڑا بہت نیچے جائے گا اوپر جا سکتا ہے لیکن بہت بڑا difference ہے اگر first کریں ادھر 90 ہے اور 35 پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہے دونوں test کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا ان کی جو concurrent validity ہے دونوں کی check کرنے پڑے گی predictive validity یہ کیا prediction کرنا future کے بارے میں ہمارے پاس entrance test کے لیے جو بچہ آتا ہے اس کو ہم test دے دیتے ہیں وہ ہوتا ہے social sciences سے اردو ہندی سے وہ ہوتا ہے اس کی اخلاقیات سے اس میں ہم نے science کا نہیں رکھا اس میں ہم نے English نہیں پوچھی اس میں mathematics نہیں پوچھی اب 100 number کا paper اس نے حل کیا اور 95 number آگئے جب ہم نے اس کو class میں بٹھایا تو class کے اندر اس نے science بھی پڑھنی ہے اس نے math بھی پڑھنی ہے ہمیں لگے گا کہ جی ادھر تو بچے نے بڑا زبردست score کیا تھا ادھر جو ہے نا وہ بہت down چلا گیا خصوصا جو science subjects ہیں مطلب کیا تھا ہمارا جو test تھا جو induction test تھا اس کی جو predictive validity تھی اس کے اندر وہ strength نہیں تھی کہ بچے future performance تو اس چیز کو predict validity کہتے ہیں آخری criterion power of test to sort out individuals ان کی جو skill ہے performance وغیرہ to meet desired criteria ایک criteria آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کو ایک engineer چاہیے اور engineer اس کی بہت ساری domains ہیں تو آپ کا test ہے وہ اس کی ایک دو skill کو چیک کر رہا ہے جو آپ کا criteria ہے کہ ہمیں اس کی sim کا engineer چاہیے وہ ان باقی areas کو ignore کر رہے تو اس engineer نے کام نہیں کرنا اس میں بہت سارے ایسے لوگ آ جائیں گے بلکہ mix ہو جائے گا تو وہ اچھے اور برے کے اندر difference بھی نہیں کر سکے گا تو اس کے اندر power ہونی چاہیے کہ جو آپ نے set criteria رکھا ہے اس criteria کو meet کرے اس کے جو results ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہوں وہ لوگوں کی performance ان کی skill جو desired ہے اس کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے تو اس کو ہم کہتے ہیں criterion validity یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا topic امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو subscribe اور share لازمی کی دیے گا thank you very much